گولڈ آئل اینڈ سلور ٹریڈنگ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بچوں میری بہن بھائیوں اور جتنے بھی دوست حضرات ہیں ان کو جو ہے وہ بڑا پیار سے میرے سلام کیا ہے ضرور جواب لکھا کریں بہرحال یہ آپ کی مرضی آپ یہ سمجھیں گے کہ میں کومنٹ حاصل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں تو وہ پھر نہیں لکھے گا لیکن اگر سمجھ آ رہی ہے بات ضرور لکھ دیجئے گا اور وہ ہی لکھے گا جو میری پیارے ہیں آج 24 اپریل ہے بودھ کا دن ہے سب سے پہلے فنڈامنٹلز کی بات کر لیتے ہیں جو آ جانے ہیں جرمن کا بزنس کلائمنٹ ہے اور یو ایس اے کا کوئر ڈیوریبل گوڈز آرڈرز ہیں اور یو ایس اے ڈیوریبل گوڈز آرڈرز ہیں یہ جو یو ایس اے کے ڈیٹا ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کو بہت کیارفل ہونا پڑتا ہے بڑی احتیاط کرنے پڑتے ہیں اگر ٹریڈ آپ کی فائدے میں چل رہی ہو تو فوری طور پہ اپنا ذہن بنا لیں کہ خدا نہ خواستہ اب آپ کو منافع میں کمی نہیں ہو لی چاہیے یہ نہیں کہ آپ اپنا ایک پینک ہو کے بیج دیں پہلے لیکن ایک سمجھداری کا تقاضی یہ ہے کہ آپ اس کو زیادہ مونیٹر کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ وہاں پہ کسی اپنے دوستوں سے رائے لیں دوستوں سے رائے پہ یاد آیا جو گروپ ہوتا ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے دوست بنتے ہیں آپ کے ٹریڈرز حضرات آپ کے جاننے والے بنتے ہیں آپ کے تعلق دار بنتے ہیں آپ کے ہمدرد بنتے ہیں کیونکہ سب ایک ہی لڑی میں پروہ ہوئے موتی ہوتے ہیں اور ان موتیوں کو برباد کرنے کے لیے مارکیٹ ہوتی ہے تو لہٰذا اس مارکیٹ کو برباد کرنے کے لیے وہ موتی اگر اکھٹے رہیں گے تو تب ہی کام چلے گا تو گروپ کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایکسپیڈینس لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ جس طرح پینک نہیں ہوتے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوتا ہے آپ کے اندر ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اپنی جو دماغ پر اور لوگوں کی باتوں پر تو آپ سمجھداری سے کرنا شروع ہو جاتے ہیں ٹریڈنگ سبر و تحمل بھی آ جاتا ہے اور لالچ میں بھی کمی آ جاتی ہے یہ کوالٹیز ہیں اچھا میں بڑا ایران ہوتا ہوں کہ چھوٹی سی فیس ہے ایک کپ چائے ڈیلی کے حساب سے ٹھیک ہے لیکن باتیں ایسی کرتے ہیں کہ پھر ان کو ٹریڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے کئی لوگوں نے ہی مجھے ایسی چیزیں کہیں کہ مجھے بڑا ہی عجیب لگا اور مجھے ہسی آئی کہ جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو ان کو ٹریڈنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے ان کو ابھی تو سیکھنا بھی چاہیے سیکھنے میں بھی لاکھوں رو بے خرچ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو سیکھنا بھی چاہیے میں یہ کہوں گا کہ سیکھیں گے کیسے وہ بھی ایک بہت ایکسپیڈنس آدمی سے اس کے اپنے تجربات اس کے اپنے نوٹس اس کے اپنے گرافز میں نہیں سکھاتا ہوں یہ بات ذہن میں رکھے گا لیکن میرے گروپ میں ایک بہت شاندار آدمی ہے جو کہ اس کا اپنا اسٹیٹیوٹ ہے اس نے مجھے ویڈیوز بھی مجھے شیئر کی ہیں اور میں نے بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہیں بہت زبردست سکھاتا ہے اور ساتھ 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 دیتا ہے سگنل دیتا ہے سمجھاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی ہمت کی بات ہوتی ہے سگنل دینا کچھ معمولی کام نہیں بہت احمد کا کام ہے اچھا بات کرتے ہیں جی گولڈ آج بڑھے گا کتنا ایک بڑھے گا کیوں بڑھے گا کیسے بڑھے گا کب بڑھے گا تو دو تیس سو پنتالیس چھہالیس تک اگر اس کی یہ اوپر چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ایچ پور کنڈل بن جاتی ہے اور وہ تھوڑی سسٹین کرتی ہے تو پھر آپ کا گولڈ اوپر کی طرف پھر پرواز کر جائے گا آج بھی گولڈ ویسے اگر غور کیا جائے تو بولش ہے ٹونٹی تھری ٹونٹی پہ چل رہا ہے جس وقت میں نے ویڈیو کے لیے یہ تمام ڈیٹا ایک اٹھا کیا اور اگر ہم نے اس کا لو جو ہے وہ ٹونٹی تھری ففٹین ہے تیس سو پندرہ ہائی جو ہے ٹونٹی تھری ٹونٹی تھری ہے آج بھی ہم اس کی جو ٹریڈ ہے وہ کہاں سے لیں گے سب سے پہلا سوال رات کی بات بتا جیتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ پچیس سے چھبیس میں سیلنگ لے لیجئے گا اور ایسل لازمی لگائیے گا جنہوں نے لی وہ فائدے میں آ گئے تھے اور شکر اللہ صبح بھی فائدے میں ہی تھے ابھی کلوز کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے میں اکثر ٹی پی نہیں بتایا کرتا ٹی پی آپ اپنے حساب سے لگاتے ہیں ایسل کا جو ہے وہ پرسنلی کوئی پوچھے تو بتا جیتا ہوں لیکن میں نے اکثر لوگوں کو یہ بتایا ہوا ہے کہ کم از کم ستر پپس کا ایسل گولڈ کے اندر لازمی لگایا کریں کوشش کیا کریں کہ ایسل کے بغیر ٹریڈ نہ کریں ایسل کی اہمیت آپ کو اس وقت اس وقت اس کا اندازہ ہوتا ہے جب آپ تیس چالیس ڈالر کا فرق آ چکا ہوتا ہے گولڈ کے اندر تو تب آپ کو کہتیں کہ یار کاش میں نے پانچ ڈالر پر نکل گیا ہوتا ہے تو یہ حیرت کی بات ہے کہ اتنا آپ کروڑوں کمانے کے لیے آتے ہیں لیکن آپ چار پانچ ڈالر کا نقصان جو ہے اس سے ڈرتے ہیں اگر ایسل سے ڈرتے ہیں تو پھر ٹریڈنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اچھا جی اور آج اگر ہمارے پاس جو ہم نے سوچا ہے تیس سے اوپر جائے گا ہم ہم اس کو سیلنگ میں لے لیں گے ٹھیک ہے جی اور اگر یہ ہمارے نقام ہو گئی تو ہم ٹونٹی تری فورٹی فائٹ پر پھر سیلنگ ضرور ٹرائی کریں گے وہ بھی نقام ہو گئی تو پھر سمجھیں ہم بولش یعنی کہ پھر بائنگ کی طرف دیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ پانچ پانچ چھے چھے ڈالر کا جو ایسل ہوتا ہے یہ ہم فوری طور پر واپس لے لیں گے انشاءاللہ مارکیر سے اچھا جی اب آگیا سلور سوری پہلے گولڈ کی میں فیزیکل ریڈ بھی بتا دوں تو دو لاکھ تیسزار چار سو نوی روپے میں بائنگ ہے پیس اور دو لاکھ چونتیسزار پانچ سو روپے میں سیلنگ ہے اسی طرح روا جو ہے وہ دو لاکھ اکتیسزار چار سو نوی روپے میں بائنگ اور دو لاکھ تیسزار پانچ سو روپے سیلنگ فیزیکل گولڈ والوں کو کے لیے اکثر پرابلم ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں انکل جی ہمیں آپ کی یہ ٹریڈنگ نہیں آپ کو یہ فیزیکل گولڈ میں آپ ہمیں بتایا کریں تو بیٹا جی فیزیکل گولڈ ڈیپنڈز آن تینٹرنیشنل مارکٹ پاکستان کون سا پروڈیوسر ہے گولڈ کا پاکستان کون سا جو ہے وہ پرائس سیٹلر ہے پاکستان کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے گولڈ کے میدان میں تو اس لیے ذرا اور کیا کریں کہ جب ہم انٹرنیشنل ریڈ بتاتے ہیں تو آپ کے اندر کنورشن تو آپ کو پتا ہونی چاہیے تو آپ فوری طور پر کنورڈ کریں اسے پیسوں میں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج ہم کہنے تو کتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے اور کتنا زیادہ کم ہو سکتا ہے اس is your duty ٹھیک ہے تو خیر اس کے بعد ہم آتے ہیں آہ ویسے آج میں انگلیش کچھ زیادہ بول گیا میں خیال ہے سلور میں انگلیش اکثر بولا نہیں کرتا میں سمپل زمان میں بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو میری بچوں کو زیادہ آسانی سے سمجھائے ضروری نہیں ہوتا کہ میری ہر آدمی پڑھا لکھا دیکھ رہا ہے اور میں کوشش ہی کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتا انہیں پتا ہونا چاہیے خیر سلور ستائیس شہریہ بیس پہ چل رہا ہے ہم نے کل ستائیس شہریہ اسی کا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا ستائیس شہریہ چودہ لو ہے ستائیس شہریہ آتیس ہائی ہے اور آج بھی ہم ستائیس شہریہ اسی سے سیلنگ کمفرٹیبلی لینے کی کوشش کریں گے اللہ کرے گا اس میں کامیاب ہوں چھپیس سو پینتیس روپے میں بائنگ ہے اور چھپیس سو پیشتر روپے میں پاکستانی کرنسی میں اس کی سیلنگ ہے آئیل ایٹی تھری پائنٹ ون ٹو ہے اور اسی جگہ پہ ہم نے کل سیلنگ ٹرائی کی ہے ابھی بھی وہ چل رہی ہے اور اللہ کرے کہ وہ کامیاب ہو ہی جائے لو جو ہے ایٹی تھری پائنٹ زیرو ٹو ہائی ایٹی 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 پائنٹ ٹو نائن ٹھیک ہے جی اور اب اگر ہم نے اپنی سٹیٹ سے نکل گئے تو ایٹی فور پائنٹ ٹو زیرو اور فور زیرو کے درمیان ہم اسی سیلنگ میں لیں گے ایس 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 کی ضرورت میں آپ کو بتا چکا ہوں نوٹس میں لکھ لیا تھا ایس کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے تا کہ آپ بڑے نقصان سے پچ جائیں اچھا جی سٹاک ایکس چینج جو ہے اس میں چہتر پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اکتر ازار تین سو انسٹ انڈیکس ہے اس کا اور ڈالر دو سو ستتر روپے پچاس پیسے میں بائنگ دو سو اسی روپے پچیس پیسے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو انتالیس روپے میں بائنگ تین سو تیر تالیس روپے میں سیلنگ یورو دو سو تیرانوے روپے بیس پیسے میں बائنگ دو سو چیانوے روپے 20 پیسے میں سیلنگ اور رنگ wollte اٹھامن روپے انیس پیسے میں بائنگ اور اٹھامن روپے انیس پیسے میں سیلنگ ریال تیہتر روپے پچیس پیسے میں بائنگ تیہتہ روپے پچیانوے پیسے میں سیلنگ درہم پچھتہ روپے میں بائنگ اور پچھتہ روپے اسی پیسے میں سیلنگ یہ تھی آج کے ریٹس انہی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گا گروپ کا نمبر چل رہا ہے جس نے جوائن کرنا ہے وہ ضرور رابطہ کریں اپنا خیال رکھے گا